اللہم علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ ہم آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو میں آپ کو بتا ہوں میرا یہ سیکس سیون اور ایٹ والا جونسہ ہے میں اکٹھا ڈال رہی ہوں کیونکہ میں بیزی ہونے کی وجہ سے میں بھی کی کل کا نہ ڈال سکوں میں صبح اٹھی اٹھ کے ایس یوزول میں نے آپ کو بتایا کچھ کھائے پیئے بغیر آج میں نے جونسہ ہے نا واقعی واقعنے کے بعد میں نے سیپ کا سرکہ لیا ایک چمچ اور گرم پانی میں میں اس کو پی لیا نے ناشتہ نہیں کیا میرا مور نہیں تھا تو میں نے سارے جتنے فروٹس تھے اگر سارے لیے اور سارے فروٹس کو bacter diferente کیا ٹھیک ہے وہ ہی جو میں سارٹ یوز کرتی ہوں وہ والا میں نے سارٹ اس کے اندر ڈال لیا اور کچھ بھی نہیں میں نے ایڈ کیا میں نے مسملی لیا ہی ایپل لیا ایپل لیا اور اس کے بعد میں نے امرود اور ایک میں نے آج بنانا ضرور ليیا بنانا اس لیے لیا کیونکہ میں نے نہ پریڈ لیا تھا نہ ایگ لیا تھا اس کی اسے کا میں نے بنانا لے لیا بنانا لینے کے بعد کوش دیر کے بعد ہمارے گھر رات کا یہ بچہ ہوا تھا بار بی کئو اس میں سے میں نے صرف اور صرف جو پیس ہے میں نے یہ سیکا ہوا چکن کا میں نے یہ ساتھ میں نے روٹی لیا کیونکہ یہ گھر میں کل کا بچہ ہوا تھا ہمارے گھر شادی ہے آہ کزن کی تو ادھر ہم بیضی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے صرف یہ لیا اس کے ساتھ میں نے گرین ٹی لے لی گرین ٹی لینے کے بعد میں میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد میں نے ایک ایپل یا ایزا سنیک کے طور پر اپنے بیگ میں رکھا اور میں بزار کی طرف چل دی یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے یہ جب میں نے ایپل یا نا ایپل کوئی میکسیمم کوئی سمجھے کہ میں نے ایک بجے کے قریب لیا تو پھر اس کے بعد میں نے ادھر چارٹ کھائی اور رات کو آ کر میں نے تھوڑی سی میں نے اہا ایک مسئل دون والے میں نے پروٹی کے کھائیں بس اس کے بعد میں نے گرین ٹی پی اور میرا سارا دن ایس ہی گزر گیا ٹھیک ہے تو یہ میں اب میں شیئر کرتی چلوں اب اس کو تو میں نے پک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کتنے ویجی ٹیبل میں اور فروٹس میں کتنے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں میں نے کہا میرے پاس ہے تو میں اپنی ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر گیا آپ تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہنڈرڈ گرام یعنی کہ ایک اگر پال لو نا ہنڈرڈ گرام کا تو اس میں اس فورٹی سے آہ فورٹی فائر سے ففٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں جو بارہ سو لیلی جونسی یعنی کیلوریز لینی لین اگر ہم تو پھر ہمارا جو ویٹ یعنی وہ منٹین رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ گرام اگر ان پھلوں میں سے یعنی ویج کو ہم لیں تو ان ویج کے پھر جونسی ہمارے جونسی کیلوریز ہیں ہم ون ٹونٹی تک کیسے لے سکتے ہیں میرے کر کے آپ اس کو بے شک سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں میرے ادھر ویلوک سے آپ اپنے پاس اس کو سیف کر لیں تاکہ آپ کے لیے ایزی دے آپ ان کو کھا کھا سکتے ہیں اور کن چیزوں کو نہیں کھا سکتے تو یہ ضروری نہیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیزوں کو کھائیں مجھے کافی فرق پر الحمدللہ کال کا دن نکال کے میں ویٹ کو ویٹ کروں گی انشاءاللہ طرح پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے یہ سیکنڈ راؤن تھا اور سیکنڈ راؤن میں میں نے جونسی یہ جو ڈائٹ کی ہے ہیلڈی ڈائٹ کی ہے اور اس میں میرا ویٹ کتنا کام ہوا ہے میں نے یعنی کتنا کی ریڈیوز کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے شادی آ شادی میں میں دو تین دن بیزی رہوں گی اس کے بعد میں اپنا پورشن کنٹرول سٹارٹ کروں گی اور میں شادی میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ شادی میں دعوت ہو یا اگر شادی کا کھانا تو آپ کو اس کو پورشن کنٹرول میں کیسے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پورشن کنٹرول کے بارے میں ہم آپ کو یہ ایٹو زی ڈیٹیل میں جونسی سارے کا سارا میں ایک ویڈیو بناوں گی آپ کو ڈالوں گی تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ویٹ کھا کے بھی ویٹ کم کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ یاد رکھیں اب یہ میں جب گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ مٹھائی کا ڈبا پڑا ہوا تھا ہماری گھر والوں کو انہیں منت ماننے ہوئی ہے کہ جب میں ویٹ کم کرنے کی کوشش کرتے ہوں یہاں تو وہ دعوتیں رکھ لیتے ہیں سب کی یا ہماری کوئی دعوتیں کر لیتے ہیں یا ہمارے گھر لوگ نہ پٹھائی بجواتے ہیں اور یہ مٹھائی بھی بہت اچھی دکان کی تھی اور اتنے ہمارے کلوز ہیں جنہوں نے یہ مٹھائی بھیجی تھی اور ہیر میں نے ایک اس کا پی اسے ضرور لی ہے میں آپ کو کیوں جوٹ بولوں چٹنگ کی میں نے آج کی کیونکہ ہشی کی مٹھائی تھی سو میں نے کھائی تو یہ کون سا روز روزانی ہے اس کے بعد گھر رہا کہ میں نے ایک مسمی لی مسمی بھی میں نے کھائی تو میں تھکی ہاری تھی اور یہ میں نے مسمی لی اور مسمی آپ کتنی کھا سکتے ہیں وہ آپ کو میں نے سارا ایٹوزی ڈیٹیل میں چارٹ دے دیا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جب میں اس کے بعد میں پورشن کنٹرول کروں گے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنی اپنی پلیڈ کو سجا کے کھا کے کیسے کم کریں گے ہاں جی یہ سارے کا سارا آپ کو میں بتایا جتنے بھی جوسیز اگر آپ پیئے تو اس میں کتنی کیلوریز ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ بجائے کے ایک پڑھا تھا کھا کے اتنی کیلوریز لینے سے بہتر ہے کہ بندہ آپ تھوڑا تھوڑا ہیلڈی ڈائیٹ کھائیں اور آپ کی جو بارہ سو کیلوری ہے وہ سارے دن میں کھا کھا کے بھی پوری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیسے آپ گاجر کا جوس لے رہی ہیں تو جوس میں ایک پیالی میں آپ کے گاجر کے جوس میں آپ کو نائنٹی فور صرف کیلوریز مل رہی ہیں تو آپ دن میں کتنے جون سے ہیں وہ گلاس لے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا اور پھر آگر میں نے روٹی میں بھی آپ کو بتایا آپ اپنا بہت خیار رکھیں اور میری اس چارڈ کو ضرور فالو کریں